اسلام علیکم دوستو اچھا جی آج ہم پھر کولنگ پیڈ کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں کولنگ پیڈ سسٹم جس طرح کہ آج کل گرمی بہت زیادہ ہوئی ہے تو بارد اور ایوٹس کے لئے کوئی کولنگ سسٹم لوگ کرتے ہیں تو اس میں اسے ایک طریقہ کولنگ پیڈ سسٹم کا ہے ابھی جس طرح یہ آپ کو شور ہے یہ کولنگ پیڈ ہے جس میں اندر پانی چار رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی اوپر سے چال کے نیچے آتا ہے ٹینکی بنی ہوئے نیچے ٹینکی میں جو ہے پانی والی موٹر لگی ہوئی ہے جس کو پانی کو پمپ کرتی ہے پائپ کے تھوڑ اوپر اور پھر واپس پانی نیچے آتا ہے کولنگ پیڈ سے ہوتا ہوا اور اس کے اوپر در سائٹ پہ جو ہے اگزاس فین لگا ہوتا ہے جس طرح بھی آپ کو میں نے کولنگ پیڈ شو ہوا تھا یہ بھی آپ کو اندر والی سائٹ سے کولنگ پیڈ شو ہو رہا ہے وہی والا یہ کولنگ پیڈ ہے اور ایک طرف کولنگ پیڈ لگا جاتا ہے اور باقی سارا جو شیٹ ہوتا ہے وہ بند ہوتا ہے ائر ٹائٹ ہوتا ہے اور جس طرح بھی آپ کو سائٹ پر کھڑکیاں وغیرہ شو رہی ہیں یہ شاپر سے بند ہے اور اس کے بالکل اوپر در سائٹ پہ اگزاس فین لگا جاتا ہے جس طرح کہ یہ آپ کو شو ہو رہا ہے ایک چیز اس میں ضروری جو ہے بتانا چاہتا ہوں کہ جو سائٹ سے باقی کھڑکیاں وغیرہ یہ وہ پوری بند کی ہوئی ہیں باقی جب پورا آپ کا شیٹ یا روم ہے وہ ائر ٹائٹ ہونا چاہیے تو اس کے پر ہم ذرا تھوڑی رڈیل سے بات کر لیں گے اس کی کانسٹ کتنی ہے اس میں کتنا خرچہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پراپر طریقے سے سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کولنگ پیڈز کے بارے میں کولنگ پیڈز کیا ہوتے ہیں جو کولنگ پیڈز ہیں یہ گتے کے بننے ہوتے ہیں گتہ ٹائپ کی اور مٹریل بھی ہے سپیسیفک نام تو مجھ نہیں پتا بھر گتے کی طرح مٹریل کے بننے ہوئے ہوتے ہیں یہ کولنگ پیڈز ہوتے ہیں کولنگ پیڈز چینہ کے بننے ہوئے ہوتے ہیں اس کی جو پرائس ہے اس کا یہ جو ہے کولنگ ہے وہ زیادہ بہتر ہے نارملی جو کولرز موجود ہوتی ہے خصے وغیرہ اس سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ لیٹس ٹیکنولوجی ہے اس کی جو کولنگ ہے وہ کافی بہتر ہے اچھا آپ بات کریں کہ اس کی پرائس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس میں مختلف ورائٹیز آتی ہیں ایک انچ موٹا بھی آتا ہے دو انچ موٹا بھی آتا ہے چھ انچ موٹا بھی آتا ہے جو ایک انچ موٹا ہے یا دو انچ موٹا ہے وہ روم کولرز کے لیے تو یوز ہو سکتا ہے لیکن اس طرح اگر کولنگ پیڈ کے سسٹم آپ نے لگانا تو اس کے لیے چھ انچ موٹا آپ کو چاہیے وہی سوٹیبل ہے تو جب بھی آپ کو میں نے ویڈیو کی شروع میں دکھایا تھا یہ چھ انچ موٹا کولنگ پیڈ تھا تو چھ انچ موٹا کولنگ پیڈ ہے اب اس کی پرائس کی بات کر لیں جو اس کی پرائس ہے یہ چار بے ڈھائی سائز کا جو ایک اس کی سلاحب آتی ہے جس میں میں نے جو ویڈیو کی شروع میں دکھائیتے ہیں وہ بھی چار بے ڈھائی سائز کی ہے اس کے لیے ڈھائی سائز بھی ہو سکتے ہیں بہتا جو چار بے ڈھائی سائز کی ہے اور چھ انچ موٹا ہے وہ تقریباً پنتالیس روپے کا ایک سلاحب ہے پنتالیس روپے کا ایک پیس میں جاتا ہے تو یہ جو اسی سائز ہے یہ تقریباً دس بے بارہ 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 کے روم کے لیے اتنا سائز ایک پیس سلاحب بہت ہے اگر آپ کا اسے بڑا ہے پچیس بے بارہ ہیں تیس بے بارہ ہیں تو پھر آپ کو میں سجز کروں گا کہ آپ اس طرح کی دو سلاحب سے لگوا لیں تو اس کی پرائس ہوگی پنتالیس روپے اب میں دوبارہ وڈیو چلاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اب دوبارہ وڈیو آپ کو شو ہو رہی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کولنگ پیڈ ہے اس کے سائز پہ وہ لگی ہوئی ہے جستی شیٹ لگی ہوئی ہے نیچے ٹینکی بنی ہے جستی شیٹ کی تو صرف پیڈ لے کے لیے لگانا ہوتا ہے اس کے اردگرد بارڈر بنانی ہوتا ہے جستی شیٹ کے لیے لگی ہوئی ہیں ٹینکی وغیرہ بنانی ہوتی ہے تو یہ پنتالیس روپے کی شیٹ ہے تو اس پہ یہ والا سارا خرچہ ڈال کے مزدوری ڈال کے یہ تقریباً آپ کو دس ہزار پی میں فاندل پاڑ جاتا ہے اور جو پانی کشنی والی موٹر ہے وہ ہزار پندرہ سو روپے کی بھی ہوتی ہے دو ہزار روپے کی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اس کے اپنے سیڈ پی میں نے پہلے بتایا کہ اگزاست فین لگانا ہوتا ہے تو جو اگزاست فین ہے اس کی پریسز بھی آپ کو بہتا ڈیفرنٹ ہوتی ہے دو تین چار ہزار تک اچھے تچھا پانچ ہزار کا بھی آجاتا ہے چھوٹے نارمل سا ہے اس کا اگزاست فین تو وہ اگزاست فین بھی آپ پانچ ہزار پی کا لگا لیں یعنی بارہ ہزار پی کا پیڑ لگا لیں تو یہ آپ کا بنگ ہے پندہ سونہ سترہ ہزار پی اور چھوٹے موٹے خرچے ڈال کے آپ بیس ہزار پی لگا لیں تو یہ آپ کا بیس ہزار پی کا ٹوٹل خرچہ جو آپ کا کور کرے گا تقریباً بارہ 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 کا روم اگر آپ کا روم بڑا ہے پچیس بارہ دس بارہ گا تیس بارہ گا تو آپ کا کلین پیٹ دو لگیں گے تو اس میں آپ کا تقریباً آٹھ سنو ہزار پی ایکسٹرہ خرچہ آ جائے گا یعنی کہ تیس ہزار پی تک آپ کا جو ہے اس کا ٹوٹل انیشن انیسمنٹ ہو جائے گی یہ تو ہوگی انیشن انیسمنٹ انیشن انیسمنٹ بھی تھوڑی سی زیادہ نہیں لیکن تھوڑی زیادہ ہی ہے پولر کی نسبت زیادہ ہے ایسی کی نسبت اس کی انیسمنٹ بھی بہت کام ہے لیکن اس کا بینیفٹس یہ ہے کہ اس کی جو رننگ کاسٹ ہے یعنی کہ جو یہ منتھلی آپ کو بل آئے گا یا منتھلی بلی کنزیم کرے گا ایک پانی کی موٹر چار رہی ہوگی یہ پانی کی موٹر ہلکی سی لگتی ہے ادار پندرہ سو روپے کی وہ اتنی زیادہ وارٹ کی نہیں ہوتی چالیس پچاس وارٹ کی ہوتی ہے میرے ساب سے اس سے کم وارٹ کی بھی آتی نہیں کہ اچھی والی چالیس پچاس وارٹ کی موٹر ہوتی ہے جو کہ آپ کو ایک سیلنگ فین اور اس کے عادے جتنی بجلی کھاتا ہے سیلنگ فین کے دیبن ستر اسی نوے سو وارٹ کا ہوتا ہے تو وہ پانی والی موٹرز ہو گئی اس کی بجلی ہو گئی اس کے دعوی اگزارس فین کی بلی اگر آپ کا ایک اگزارس فین لگا تو میرے نہیں خیال ہے کہ وہ آپ کے مہینے میں پندرہ سو روپے سے زیادہ کی بجلی کھائے گا تو تقریباً دو ہزار پے کا اگر یہ دس بارہ 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 کروں میں تقریباً دو ہزار پے کا آپ کا پچیس سو روپے کا رننگ ایکسپنس آئے گا مہینے کا جو کہ بہت ہی مناسب ہے کیونکہ اس کی کولنگ بہت اچھی ہے اگر آپ کا شاید سارہ تیس بے دس میں نے شروع میں بتایا تیس بے دس تیس بے دس بے بارہ تھوڑا سا بڑا ہے تو اس کے لئے پھر آپ کو ہو سکتا ہے دو اگزارس فین لگے ہیں دو موٹرز لگے ہیں پانی والی تو بلڈ ڈبل چار دار پے ہو جائے گا اور اگر تیس بے دس یا تیس بے بارہ کشہر کا ٹپریشر کنٹرول ہو جائے تو چار دار پے بیل میرا ساپ سے بہت ہی مناسب ہے نہ ہونے کے برابر ہے تو میں نے کہا چلے اس کو بدبارہ سے وڈیا بنا دوں باقی یہ ہے کہ اس حکر کیلئے کوشش کر رہے گا کہ بیک اپ بھی ہو کیونکہ ہر چیز چوتی ہے اس کے کچھ لیمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کا بیک اپ بھی ہونا چاہیے کیونکہ اگر اس سسٹم آپ کا بند ہوگا تو تیس بے دوسر جائے بلکل ایک دبستہ نہیں ہوگا لیکن آسف تک ارپیٹ ہون ہونا شروع ہو جائے گا تو اس میں آپ ریپٹس بھی رکھ سکتے ہیں برڈ بھی رکھ سکتے ہیں برڈ میں تو بہت آئیڈیا رہے ہیں خان پتہ ریپٹس کے لئے تھوڑی نمی کا اشیو ضرور ہوتا ہے لیکن ریپٹس کے لئے نمی زیادہ پرداشت نہیں کرتے ریپٹس کے لئے گرمی بھی نہیں پرداشت کرتے ہیں لیکن گرمی پھرچیں پرداشت کرتے ہیں لیکن نمی سے بہت زیادہ مسنا ہوتا ہے ریپٹس کو پھر پھر اس کے لئے گرمی پھر چھے ہزار رپیا آپ کا تقریبا 20,000 رپیا آپ کی نیشن کاؤسٹ ہے اور 30,000 رپیا تقریبا آپ کی نیشن کاؤسٹ ہے آپ کا شرق بڑے سائز کیا برہل یہ پھرکی میرے ساپ سے اتنا زیادہ نہیں ہے کہ گرمی بہت زیادہ کاؤس کس طرح پر اپس پر دوسر درمی پاری یہ بہت زیادہ وہ ساپ سے اتنا زیادہ امیسمنٹ تو حمید کرتنوں کی وڈی آپ کو پسند آئی ہوگی تو آج لوڈک لتنے کافی السلام علیکم اللہ حافظ